ملزم عظیم اسٹرائی میرے ساتھ موجود ہے عظیم سے بات کرتے ہیں عظیم کتنی عمر ہے آپ کی پچیس سال پچیس سال شادی کو کتنے دن ہوئے چھ چھ دن ہوئے نکاہ کب ہوا تین سال ہو گئے تین سال نکاہ ہوئے اور اب رخصتی ہوئی اور رخصتی ہوئے وے چھ دن ہوئے یہ چھ دن کیسے گزرے کشم کشمی گزرے کس کشم کشمی کہ چھ دن کی پہلی رات بھی میں اپنی وائف کے قریب نہیں گئے جیسے کہ ایک نیا بیوی کا ہوتا ہے طریقہ کا وہ میرے سے پیچھے اٹھ گئی تو میں نے کہا چلو کوئی ہو کا معاملہ ہے میں پیچھے اٹھ گیا اگلے دن پھر یہی معاملہ تھا تیسے دن جب میں نے اسے فورج کیا کہ بتاو کیا وجہ ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں کسی سے پیار کرتی ہوں یہ تو میں نو جوب کرنا چاہتی ہوں ساتھ جیسے میں پہلے آٹھ سال سے کہا رہی ہوں میں اپنا وہ بھی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں لیکن یہ آپ نے کسی کو بات نہیں بتا نہیں یعنی کہ اس طرح کر کے وہ میرے اوپر ڈال رہی تھی تو میں نے اسے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے اسے پھر ایک دو دن کا ٹائم دیا میں کہا چلو دیکھتا ہوں شہد یہ معاملہ حل ہو جائے اسے سمجھایا وغیرہ یہ وہ تو کہتی میرے والدین کو بھی نہ بتائیں اپنے گھر بھی نہ بتائیں اور مجھے یہ کرنے دیں جو میں کہا رہی ہوں میں پھر جس دن میرے سے یہ حادثہ ہوا ہے اس دن میں اسے ڈرا کے ڈرانے کی کوش ہے پہلے میں اسے پیار سے سمجھا ہوں کہ ڈرا کے دیکھتا ہوں شہد ڈر کے کہ بتا دے اس کا نام یا اس بات سے ہٹ جائے تو مضامت کے دوران پھر یہ ہو گیا اسے کتنے بجے کا ٹائم تھا رات تین کے چار بجے تین میرے بجے دو کے تین اس نے یہی ٹائم تھا کیسے بات شروع کان سے ہوئی تھی یہی ہو کہتی میں نے قریب ہی تب آپ کو آنے دیں جب آپ میری بات مانیں گے تو اس طرح کر کے پھر میں اس کے گلے پہ چھوڑی رکھے میں سے ڈرارہا تھا لیکن وہ چھوڑی کان سے لی تھی چھوڑی تو گھر کی تھی پھالیل کی والی چھوڑی درارہا تھا مضامت کے دوران اس کے گلے پہ پھیر گئی میں راتی طور پر اسے مارنا نہیں تھا چاہتا ہے میں خود اسے بڑا پیار کرتا ہوں جو پیار کرتا ہے وہ چھوڑیاں نہیں پھیرتا اب آپ نے مار دیا ہے جو پیار کرتا ہے وہ چھوڑیاں نہیں پھیرتا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا میں کہاں شاید ڈر کے مان جے ہٹ جے اس باس لیکن وہ مضامت کے دوران اس کے گلے پہ پھیر گیا اچھا مجی کے بتاؤ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد میں پریشان ہو گیا ڈر کیا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا تو میں نے پھر سوچا کہ میں کیا کروں میں نے پھر گھر والوں کو بتایا ایسے شور مچایا میں نے میں کا چور آگئے وہ مار کے چلے گئے ہیں تو یہ پھر میرے ماموں آئے اوپر سے نیچھے کیا ہوا ہے میں کا چور مار کے چلے گئے ہیں تو یہ انہوں نے پھر اسی ٹی ایمبولنس پہ کال کی ایمبولنس آئی لیکن جب تک ایمبولنس آئی تھی وہ مر چکی پھر انہوں نے ون فائی پہ کال کر کے پولیس کو خود بلایا تو تب تک میں بہت ڈر چکا تھا پولیس وغیلہ نے پھر اپنی انویسٹیکیشن کی اس طرح پھر مجھے یہاں لے آئے تو آ کے پھر انہوں نے جب میرے سے تفتیش کی تو تب میں نے بتایا کہ میرے سے ہوا اچھا مجھے اس بات کے جواب دو کہ اگر آپ اس کو صرف درارے تھے چوری مارنا نہیں چاہتے تھے بقول آپ کے اور چوری لگ گئی مضاحمت کے دوران آپ نے یہ بیان دیا ہے اگر یہی معاملہ تھا اور بلیڈنگ ہو رہی تھی تو اس کو اسی ٹائم اٹھا کے ہسپٹل لے جایا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ آپ یہ شور شرابہ ڈال رہے ہیں کہ چور آگئے تو اس وقت پھر میں جو مجھ سے ہوا پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی آپ سے کیا مطلب آپ نے چوری بہار دیا اس کو اس کے بعد آپ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے آپ اس کو بلڈ بند کرتے کوئی کال کرتے کوئی گھرونوں کو بتاتے مجھ سے یہ کام ہو گیا آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں آپ نے تو یہ کہا چور آگئے تو جب آ کے انہوں نے نیچے دیکھا تو اس وقت اس کا کافی خون نہیں کر بتایا تو انہوں نے پھر ایمبولنس پر کال بھی کی آپ نے تو نہیں کی نا میرے پاس فون نہیں تھا کہا تھا فون آپ کا فون میرا دوسرے کمرے میں پڑا ہو گا فون دوسرے کمرے میں تھا چھوڑی مارنا نہیں چاہتا تھا چھوڑی مارنے کے بعد بلڈ بہت نکل گیا تھا پھر گھرونوں کو بلاتے بلاتے تک بتانا نہیں چاہتا تھا ڈر بہت لگ رہا تھا کیا قصور تھا اس عورت کا جو سات دن پہلے مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے کمرے میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہے اس کا کیا قصور تھا میں اب اسے نہیں ماننا چاہتا تھا اب یہ حادثاتی طور پر مجھے اس بات کے جواب دینا اس کے مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ایک پری کو قتل کر دیا ہے کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا اگر آپ کو لگتا تھا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو طلاق دے دیتے مسلمان ہونا تو حق ہے نا نہیں ساتھ رہنا چاہتے تو لیدگی کر لو جی آپ کا کیا کریکٹر ہے جی کیا نام ہے صرف گھر میں سونے گا ایک گھر میں سوڑا تھا صرف یہی کریکٹر آپ کا اس قتل میں کوئی کردار نہیں ہے آپ گھر پہ موجود تھے جب یہ سب ہوا آپ کو پتا کب چولا پہلے اوپر والا دروازہ کھلا زور سے پھر باہر والا کھلا زور سے تب میں اٹھا ہوا ہڑ بڑا آکے کہ ایک دم سے کیا ہوگئے تو اس نے کہا چوہر آگے چوہر آگے مار دیا مار دیا میں پہلے باہر نکلا کیونکہ ملے دار بھی باگ رہے تھے کیونکہ تین چار دن پہلے سامنے والے گھر میں یہ واردات ہوئی تھی اسی طرح سے نا گھر میں چوہر آگے تھے اوپر شات سے تو میں نے کہا شاید ایسا معاملہ ہو گئے ملے دار بھی باگ رہے تھے میں بھی پہلے چوک تک گیا ہوں چوک تک گیا ہوں وہاں پہ کھڑا رہا ہوں وہ ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے مواثرہ کیا تھا لیکن نکلا کچھ نہیں پھر ہم واپس آگے واپس آگے میں نے بچی کو جب دیکھا ہے میرے سے پرداشت نہیں ہوا کیا دیکھا کے کیسی حالت میں تھی کھلا کٹا ہوا تھا پراپر کٹا ہوا تھا زبا کیا ہوا تھا ایک ہی بار نظر ماریا تو بلڈ اتنا تھا اور یہ اس کا کٹا ہوا تھا تو میرے سے پرداشت نہیں میں نے لیا اف ڈال کے مہیں سے باہر باگیا پھر میں نے پولیس کو کول کی ایمبولنس کو کول کی کہ یہ ہمارے گر میں سواردات ہو گئی ہے آپ سٹیٹمنٹ ون فائیو کی سٹیٹمنٹ شیک کر سکتے ہیں کوئی سیشو نہیں میں خود بلائی ہے پولیس ٹھیک ہے افسوس اس چیز کا ہے کہ میں نے اس کی پروریش میں کوئی کمہی نہیں چھوڑی کہ میں اپنے بچے تو میرے بی او میں ہیں ان کے والد بارہ سال پہلے انتقال کر گئے تھے تب سے میں نے ان کو پنے بچوں کی طرح پالا میرے والد ہے بھائیات تھے وہ میں کارپ کر کے تو یہ بچے اپنے پالے ہیں اچھے سے اس کو ایف سی پری انجینئرنگ بھی کروائی ہے ٹھیک ہے آگے بی ایس میں بھی اس کی ایڈمیشن بھیجا تھا لیکن پھر ذرا ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی بنا پر میں نے اس کو کہا یا رب آپ جوب کر لو بھی میں سروائیب نہیں کر سکتا میری بھی شادی ہوگی پھر یہ بھی کام کر رہا تھا شرم آتی ہے خود پہ بچے کی اتنی پروریش کر کے تو اتنی لانتان جو ہیں سات دن پہلے شادی ہوئی ہے کمرے میں مسہری سجی ہوئی ہے نئے نئے خواب ہے اس کے ہاتھوں پہ اس کے مہندی لگی ہوئی ہے اور گلے پہ اس کے چھوڑی پھیڑ دی ہے یہ مطلب یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مجھے سوال نہیں سمجھا رہا کہ میں آپ لگوں سے کیا سوال کروں میں اس معاملے سے خود بہت ڈسٹر رہا ہوں کیوں کہ ایک میں نے مجھے پتہ ہے میں نے پیسے کیسے رینج کیے تھے شادی کی کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ بڑے اچھے سے ہونا چاہیے معافی ہو جانی چاہیے صلاح کر لیں سزائے موت ہو کیا ہو سزا ہونی چاہیے صلاح کس چیز کی ہے دیکھیں اگر اسلام نے میرا آستہ دیا طلاق دینے کا ٹھیک ہے تو یہ جواز نہیں بنتا کہ یہ میری بیٹی کو مارے اب وہ دنیا سے چلے گئی ہے اب آپ بولتے رہے جی اس کے تو چھے ہاتھ تھے الزام ہے نا وہ تو دنیا سے چلے گئی ہے میں نے اپنی سٹیٹمنٹ وہیں پر رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں میں میرا میری مسیس سے کوئی بھی معاملہ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو باہی رہا تو شور شربہ کر دوں ایسے ایسے کسی کی کردار کشی کر دوں بہت سمپل وے ہوتا ہے نا عورت کو برا بنانے کا جی کریکٹر ٹھیک نہیں ہے سادہ طریقہ ہے ہر ایک کو آتا ہے ایسے مجھے بتاؤ کب پتا چلا تھا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تیسرے دن تیسرے دن پتا چلا جو نکاح میں تین سال تھے اس میں تفتیش نہیں کرائی اس میں ملے سے پتا نہیں کرایا کہ کئی خراب تو نہیں ہے نہیں ہمیں ان کے گھر والا دورہ یقین تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب جہاں دل کریں شادی کر لیتے ہو آتا پتا نہیں کرتے پہلے کیا تھا نکاح کرنے سے پہلے صحیح تھا تب تو ٹھیک تھا بات کا پتا نہیں کیا معاملہ بنا اچھا اب وہ دنیا سے چلے گئی اب تم بولو کہ اس کے تعلقات بھی تھے وہ خراب بھی تھی سات دن کی بیوی کے مان تو نہ ہوں میرے سے غلطی سے ہو گیا یہ میں جان کے نہیں تھا غلطی سے بندہ مار دیتے ہو تم غلطی سے تم نے مرگی نہیں ماری چڑی کا بچہ نہیں مارا عورت ماری ہے نئی نویلی دلہن ماری ہے پتا ہے اس بات کا جی پتا ہے ملزمان کی کہانی ان کی زبانی آپ نے سنی ہے انچارج انویسٹرییشن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ممتاز حسین کاکر صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے اس کیس کی تمام ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں ممتاز صاحب سے السلام علیکم ممتاز صاحب کیا کہانی ہے کیا کال آئی تھی کہاں سے کلو ملا یہ تریس طریقہ صبح صبح چار بجے ہمیں وان فائیو کال مصول ہوتی ہے کہ واردات ہوئی ہے واردات کے دوران مضامت پہ ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے تو ہم فوری طور پر کال مصول کر کے فوری طور پر موقع پہ پہنچے ہیں اس پی صاحب آئے ہیں اس پی صاحب آئے ہیں چونکہ میں سب سے پہلے پہنچا تھا میں نے ادھر حلاب جا کے دیکھے جدھر وہ مریم جو مقتولہ ہے وہ اس کو قتل کیا گیا تھا بیڈ پہ وہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کیسے ہوا کہا ہوا انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے دو تین ڈاکو تھے دو مسلح پسٹل تھے ایک مسلح چھوڑی تھا تو ہمارے وہ لوٹ سوٹ کی انہوں نے زیور لیے ہمارے پیسے لیے اور جاتے ہوئے انہوں نے چھوڑی ماری ہے تو میری بیوی ہے وہ قتل ہوگی حالانکہ ایسے لاغ نہیں رہا تھا مجھے پہلی نظر میں ایسے نہیں لاغ رہا تھا کیونکہ جب ڈاکو چھوڑی مارتے ہیں یا بھاگنے کے لیے وہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ ایسے چھوڑی مارتے ہیں یا ایسے چھوڑی مارتے ہیں تو جو مریم کے تھے نا وہ بیڈ پہ پڑی تھی اور پراپر وہ زبا ہوئی ہوئی تھی وہ حلال ہوئی ہوئی تھی ایسے نا ایسے چھوڑی پھیری ہوئی تھی شہرک کٹی ہوئی تھی مجھے لاغ نہیں رہا تھا تو میں نے اس جو جس نکال گئے اس کے خامند کی اور اس کے مامو کی دونوں کی نا پرائیویٹ ملازموں سے نا فیلڈنگ لگا دی گئے ان کو نظر رکھنا یہ ادھر ادھر نہ ہوں ہم نے کرائم سین والے بلائے اور پی ایف ایسے والے بلائے انہوں نے کاروائی کی میں اچھات پہ گیا اچھات کچھی تھی ادھر بھی کیونکہ ایگزٹ انٹری جو تھی وہ بزریہ اچھاتی تھی نیچے دروازے باندھ تھے ہر چیز چیک تو کرنی تھے کہ ڈاکو آئے تو کدھر سے آئے چھات پہ گیا ہوں اچھات کچھی تھی ادھر بھی کسی کے پاؤں کے نشان نہیں تھے دیواروں پہ وہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں چڑھنے اترنے کے لیے پیروں کی تو جو گھر کے بیک سیٹ تھی وہ بلکل کچھی تھی ادھر تھوڑا تھوڑا گھاس بغیرہ تھا میں پھر چھت سے اتر کے واپس گیا ہوں دوسری طرف گیا ہوں سامنے گیا ہوں کہ کہاں سے چڑھے کہاں سے آئے مجھے کہیں نشان نہیں ملا ٹھیک ہے تو وہ لائے والے آگے وہ کاروائی کرتے رہے تو ہم نے سارا یہ کاروائی کرائی کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں لگا تو شک جو تھا نا وہ پکا ہو گیا کہ انہوں نے نا یہ ڈھونگر چایا بارداد کا ڈھونگر چایا لیکن یہ مردر ہے تو جب بامودر سے کاروائی انکواری انٹروجیشن محلے داروں سے پوچھ داس کہ یہ انکارکار یا سارا اس کو لے کے تھانے آیا عظیم کو اور اس کے مامو کو تو ہم نے ادھر ان سے انٹروجیشن کی تو وہ عظیم جو تھا نا مریم مقتولہ کا خامند سات دن پہلے شادی ہوئی تھی وہ بریک ہو گیا اس نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ٹھیک ہے آلے قتل برامت کر لیا آلہ قتل چھری جو ہے وہ ہم نے برامت کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے وجہ اناد کیا تھا اس قتل کو کرنے کا مقصد کیا ہے وجہ اناد سامنے ابھی تفتیش چال رہی ہے سامنے تو کوئی بات نہیں آئی یہ جو بچی والے ہیں وہ عظیم پہ شاک کرتے ہیں اس کے ایسے ایسے تعلق تھے کسی کے ساتھ تو یہ گھاروہ مکتول مریم یہ عظیم والے ہیں جی وہ مریم پہ شاک کرتے ہیں اس کے پیچھے کو تعلق آ سات دن تو پہلے شادی ہوئی تھی ایسے ہی مسائری لگی ہوئی تھی ایسے ہی فول تھے ایسے ہی سارا نظام تھا مہدی بھی اسے ایسے ہی لگی ہوئی تھی کیا یہ شادی زبردستی ہوئی تھی نہیں ارینج میریج ہوئی ہے یہ لڑکی کافی پڑی لکھی تھی یہ داروں للم ایک کالج ہے اور یہ ٹیچنگ کراتی تھی ٹھیک ہے اب لڑکی کے گھر والوں کا کیا مطالب ہے لڑکی کے گھر والوں کا مطالبہ یہ ہی کوئی انصاف ملے گا اور ہم جس طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں اس نے قتل کیا وہ فانسی تک جائے گا سزائے موت ہوگی اگر یہ صلاح نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے یہ بتائیے ممتاز صاحب کے کتنے دن میں انہوں نے یہ سارا معاملہ بنایا کیونکہ جب آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ملزم جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے اور بریک ہونے کے بعد وہ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں تو کیا پہلے دن سے یہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا مرگیم کا خامد نہیں پہلے دن کوئی سمجھ نہیں آئی یہ نہیں ہے ایسا کچھ سامنے آیا ہے نہیں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی تینکیو